السلام علیکم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جیسا کہ نظر میں دانے کربلا میں گرمی کے شدت کے اشار کی جو چھے بانتن کی تشویح کر لیا ہے اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بکور یعنی اس کے مشکی سوالات جس میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشویح دی ہے میں آلڑی بتا چکا اور تشویح کہتے ہیں سیفتی یا ہو بھی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا میر انیس نے اس بند میں زبان کو شمہ سے تشویح دی ہے ان کے حیال میں اگر زبان میں دانے کربلا کی گرمی کو بیان کرے گی تو اس کی حدد سے شمہ کی طرح جلنے لگے گی دوسرے بند میں نہر کے لاب سے کیا مراد ہے اس بند میں نہر کے لاب سے مراد ہے کہ گرمی شدت کے باعث دریاد فرات کی زمنی نہر الکمہ کا پانی خوشک ہو گیا تھا اور تیہ سے جا لگا تھا اس کے کنارے خوشک ہو گئے تھے یہاں نہر کے لاب سے مراد ہے نہر کے کنارے ان شارٹ یعنی نہر کے کنارے شائر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کا پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا شائر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کا پانی گرمی اور دھوپ کی شدت سے کھول رہا تھا یعنی کہ ابل رہا تھا پھر شائری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے شائری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرسیہ نگاری ہے مرسیہ کسے کہتے ہیں یہ بھی میں نے اپنی اس نظم کے پہلے ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ جس میں ہم کسی فوت شدگان یعنی شہادہ کے متعلق گفتگو کرے ان کے واقعات کو بیان کرے شہادت کے تو اس کو مرسیہ کہا جاتا ہے تو میر انیس بھی اپنی مرسیہ کی وجہ سے ہی زیادہ مشہور شائر ہوئے ہیں تو بیٹا یہ سکرین پر آپ کے پاس سوالات کے جوابات موجود ہے ان کو اپنی ہوم برک والی کاپی پر آپ لوگ نوٹ کر لیں اور نوٹ کر کر محفوظ کر لیں تاکہ آپ یاد کر سکیں اس کو یہاں سے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا لاسٹ کوئیسٹن ہے اس کا جواب بھی آپ میں بول رہا ہوں نوٹ کر لیں لاسٹ کوئیسٹن ہے حیرت کے اعتبار سے اس نظم کو کیا کہیں گے حیرت کے اعتبار سے یعنی اس نظم کو ہم مسدس کہیں گے کیونکہ اس کے ہر بند کے چھے مصری ہیں اور چھے مصروں پر مشتمل بند کو ہم مسدس کہتے ہیں اور ویسے یہ پوری نظم جائے یہ مرسیہ ہے یعنی مرسیہ لکھی گئی ہے تو اب ہم کرتے ہیں دوسر جواب کا انتحاب ہے میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت کس شائر کی تخلیق ہے میر انیس کی نظم میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت سنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے مرسیہ اور شائر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزہ ہیں کہ زبان مثل شمانہ جل اٹھے رنگ کی زمیں سرختی اور آسماء زرزتہ زمین پر خلقِ حدا کس چیز کو ترس رہی تھی آبِ خنکو دن کے میں سالِ شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی دوپ اور آخری ایم سی کیوز نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا کہ ان کی جان لبو پر تھی اب نیچے بیٹا جو خالی جگہ پور کرنی ہے یہ بھی یعنی مصرہ مکمل کریں اس طرح یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے پتھر پگل کر ہو گئے تھے موم مسدس کا ہر بند ڈیش مصروں پر مشتمل ہوتا ہے چھے گرمی کی شدت سے پتھو کا رنگ ہو گیا تھا زرد شائر نے درخت کے جننے کو چنار سے تشبیح دی ہے ڈیش سے سورج کا چہرہ دندلا گیا تھا گوبار سے یعنی کے گردو گوبار سے نیچے استعارہ کا بتایا گیا ہے استعارہ کی لفظی مہنی ادار لینا کہ ہوتے ہیں نیچے بٹا اس کی مثالیں بھی موجود ہیں یہ جو میں نے بکورک بولا ہے اپنی کتاب کے اوپر نشانات نشان واضح کر کے لگا لیں اور جو یہ ایم سی کیوز ہیں ان کو ٹک کر کے درست جواب کا انتہاب کر لیں جو میں بول چکا ہوں